انوب گرڈ جوتی چینل میں آپ سب کا سواگت ہے اب رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور بیکانیر جلہ مکھیلے سے 110 کلومیٹر دور گاؤں تین آر جیڈی سنسار دیسر کی برانی بھومی میں اسطاپیت متشیہ جیون اتپادن میں انو سندھان کے اندر اپنی الگ مثال پیس کر رہا ہے یہاں کی مچھلیاں بطور بیز کے روپ میں راجستان ہی نہیں دوسرے راجوں تک بھیجی جا رہی ہے سروات کے سمیں ہیچری سنچالک پسٹیم بنگال کے کولکتہ سے بیز لے کر سروات کی تھی 1998 میں چورو جلے سے آ کر کسان ویریندر سنگھ نے اس بیران بھومی کو پانچ جار روپے پرتی بھی کا خرید کر جنگل میں منگل والی کہاوت چرطارت کی ہے سالانہ قریب چالیس لاکھ کی آئے دے رہی ہے کسان ویریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ مجھے تو فائدہ ہوا ہی ہے پندرہ پریوار بھی بیس سال سے روزگاہ پرپت کر رہے ہیں آپ کو جانکاری کے انصار بتا دیں کہ اس کی سروات 1998 میں 36 لاکھ روپے راسی لگا کر کی گئی تھی جس میں دس لاکھ بطور سرت اندان سامل ہے اور آج کے سمیں میں چالیس لاکھ کی یہ کہندر آمدنی دے رہا ہے فیلال یہاں پر رو کتلا مگرا تین قسم کی مچھلیوں کا پالن کیا جا رہا ہے پرپت جانکاری کے انصار یہاں لگ بھگ پندرہ کے قریب پانی کی ڈگیاں بنی ہوئی ہے جس میں راؤنڈ وائز مچھلیوں کو ڈالا گیا ہے مچھلیوں کے لیے آہار کے روپ میں رائس بران میں سرسوں مچھل چورا اپیوگ میں لیا جاتا ہے ہیچری سنچالک نے بتایا کہ بڑی مچھلیوں کو راؤنڈ ڈگگی میں ڈال دیا جاتا ہے تو تھا بوڈی بیٹ وے انجیکشن کے بعد پانی کو سپیٹ سے گھمیا جاتا ہے جس سے مچھلی کے من میں سکن پیدا ہوتا ہے اور ویسورکشت ہے اور پروابیت ہو کر انڈے دیتی ہے جن کا بہتر گھنٹے کے لیے پانی کی ڈگگی میں ڈال دیا جاتا ہے اور بہتر گھنٹے بعد بچے نکل آتے ہیں جن کو وہاں سے دوسرے مٹھے پانی کی ڈگگی میں ڈال دیا جاتا ہے کچھ دن بعد یہ بیز کے روپ میں تیار ہو جاتے ہیں وہیں انہیں پانی میں اکسیجن کی جورت پڑھنے پر اپلپد رہتا ہے گور طلبہ کی اگری کلچر پرائیویٹ سیکٹر میں راستان میں دو ہی متشے اتبادن کے اندر بنے ہوئے ہیں ہیچری سنچالک برندر سنگھ کے انسار ان کا آگے کا پلان بنگالی مچھلی اتبادن کا ہے جو کی ہوا میں بھی ساس لینے میں شکشم بتائی جاتی ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں اس ڈیزرٹ میں یہ جو ہیچری ہے کھار پیش کے نام سے راستان میں صرف دو ہی ہیچری ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک انوانگڑ میں اور ایک ہیان بھی اور ان کا زیادہ سے زیادہ لاب اٹھانا چیئے یہ کیا پکی جو ڈگیاں بنی ہوئے ہیں گی کلچر ڈپارٹمنٹ نے جو ڈگیاں بنائی ہے ان ڈگیوں کے اندر پانس سے دس ازار فنگر سائز کے سید ڈالا چیئے کوئی زیادہ کوشت نے یہ سید کی اور ان میں پچاس زار سے لے کے ایک لاک روپے سالہ نا انکام ہیچری ہے ہیلو فرینگز آپ سے زیادہ ہے کہ آپ انکر جوٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تھائنک یو